اسلام علیکم جی میں ہوں نجم علیہ السن بازوا ویورز چائنہ کچھ ایسے فوجی بنانے جا رہا ہے اور کسی حد تک اس نے بنا بھی لیا ہے جنہیں سپر سولجر کہا جا سکتا ہے جنہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سپر ہیرو والی کوالٹی ہوں گی یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو کہ شاید ہم موویز میں دیکھتے ہیں شاید ہم دراماز میں دیکھا یا پھر سائنس فکشن موویز میں دیکھا یا پھر کارٹونز میں دیکھا ہم نے دیکھا کہ جب کوئی ایسا سپر ہیرو ہوتا تھا جو پنچ مارتا تھا تو اگلے کا ہیڈ سمیش ہو جاتا تھا اچھا یہ ساری باتیں سن کے فکشنل لگتی ہیں یہ ساری باتیں سن کے لگتا ہے یار ایسے کیسے ممکن ہے ایسے کیسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے چائنہ نے کچھ ایسے فوجی بنا لیے ہیں اور ان کو جو ہے ان میں ایکسٹرا کوالٹیز ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے جن میں واقعی یہ سپر ہیروز والی کوالٹیز موجود ہیں اور اسی طرح کے سپر ہیروز یا سپر پرسنالز یا پھر سپر سولجرز ریشیا بنانے کی کوشش کر رہا تھا اسی طرح کے سولجرز جو ہے وہ امریکہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا خیر انڈیا تو کسی دوڑ میں ہی نہیں تھا نہ ہی وہ بنا سکتے ہیں ان کے تو جہاز نہیں اڑتے اس طرح کے فوجی کیا بنائیں گے بہرہ تو لیکن چائنہ نے ایسے فوجی بنا لیے بہت انٹرسٹنگ اپیسوڈ ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بنانے والا ہوں آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو کے آخر تک رہنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فوجی کیا کر سکتے ہیں اور ان میں کونسی تکنالوجی استعمال ہوئی ہے سب سے پہلے میں اصل میں آپ کو آپ کے ذہن بنانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں کس طرح کی جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سائنس فکشن موویز میں ہم نے دیکھا کہ یہ ان میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں کچھ کلپس جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ کیا واقعی ریل ایسا ممکن ہے دیکھیں یہ ویڈیو کلپس اچھا بھی برز آپ نے یہ دیکھا اچھا اب اگین میں وہی کہوں گا کہ اس طرح کی جو ویڈیو کلپ دیکھے لگتا یہ ایسا کیسے ممکن ہے ایسا تو شاید موویز میں ہی اچھا لگتا ہے ریالیٹی میں کیسے ہو سکتا ہے لیکن اب بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے اور اسے بتایا یو ایس ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس یہ ان کا نام ہے جان ریٹ کلیف یہ جو بندہ جان ہے یہ کسی زمانے کا جو ڈونل ٹرم کا انٹیلیجنس چیف بھی تھا تو ڈونل ٹرم کی انٹیلیجنس چیف نے یہ اطلاع دی ہے کہ چائنہ نے ایسے میوٹنٹس ایسے میوٹنٹ فوجی تیار کر رہا ہے جو کہ آم بندے سے جن کی کوالٹیز بہت زیادہ ہوں اور ایسے بہت زیادہ چیز بہت زیادہ چیز بہت زیادہ چیز بہت زیادہ اللہ کو محافظت لے کوئی کھانی بہت زیادہ چیز بہت زیادہ닌 کے لیے اس کو میں آپ میں سے سکرین پر چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں گے اس کی میں ہیل لائن آپ کو سنا رہا ہوں اس چائنہ اس انسپائرڈ بائی دس ہولی وڈ مووی ایز ایمز تو ڈیویلپ میوٹنٹ سولجرز میوٹنٹ سولجرز منائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر وہ پنچ ماریں گے تو ان میں دس بندوں جیسی طاقت ہوگی یعنی کہ اگر وہ سننے میں باتیں عجیب لگتی ہیں لیکن آپ آپ دیکھیں کہ یہ صرف اس لیول پر نہیں بہت بڑے لیول پر بات ہو رہی ہے جسے جان ریٹ کلیف جن نامی بندے نے جو ہے وہ اس نے ایک آٹیکل لکھا وال سٹریٹ جرنل میں تو وال سٹریٹ جرنل میں اس نے یہ بتایا کہ ان کے فوجیوں کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے اور اس میں کیا کیا جو ہے وہ تقنیق استعمال ہو رہی ہے اچھا میورز یہ جو فوجی بننے ہیں ان میں ایک تقنیق استعمال ہو رہی ہے جسے کہا جاتا ہے سی آر آئی ایس پی آر یہ سی آر آئی ایس پی آر ٹکنیق کو استعمال کر کے جو ہے ان فوجوں کو چائنا بنا رہا ہے جس سے پوری دنیا کو بہت پرابلم ہے خاص طور پر رشیہ اور امریکہ تو اسے پیچھے رہ گئے ہیں لیکن انڈیا کے بارڈر کے ساتھ یہ یاد رکھی گیا جب یہ فوجی جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو جائیں گے تو پھر یہ جو دیپلائے ہیں وہ انڈین بارڈر کے ساتھ ہی ہونے والے ہیں اچھا اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دینے والا ہوں یعنی کہ ایک تو یہ ہے ایڈوانسٹ فارم ٹھیک ہے ہو سکتا یہ دوہزار پچیس تک آئے دوہزار تیس تک یہ ہمیں اس کی مکمل جو ہے وہ فارم نظر آجے اسی کے ایک بیسک چیز ہے جسے میں آپ کو ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ دکھانے جا رہا ہوں وہ ذرا دیکھیں کہ اب جو ہے وہ چائنا نے کیا ریڈی کیا ہے تو چائنا نے ایک گلوبل ٹائمز نے خبر چھاپی ہے کہ پی ای لے بارڈر ٹروپس انتیبت ریشیف ایکسو سکیلٹن سوٹس یہ جو ایکسو سکیلٹن سوٹس ہیں یہ بھی کچھ اسی طرح کی چیز ہیں یعنی کہ اب آپ کو ایک ویڈیو دیکھیں میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ ایکسو ایکسو سکیلٹن سوٹس ہیں کیا یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ رہے ہیں اپنے گھٹنوں پہ جیسے مشین نما کچھ چیز لگا رکھی ہے پھر اسی طرح سے یہ جو سولجرز ہیں انہوں نے اپنے کمر پہ بھی ایسی چیز لگا رکھی ہے اب یہ ایکسو سکیلٹن سوٹس بہن کر ایک فوجی اسی کلو تک ودن اٹھا سکتا ہے یعنی کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اٹھا کر رکھ سکتا ہے یعنی کہ اسی کلو ودن اٹھا کر میلو میل چل سکتا ہے اور یہ اس کی ابتدا ہے یعنی اگر جنگ میں ایک فوجی زخمی ہو جاتا ہے تو یہ ایکسو سکیلٹن سوٹس پہن کے ایک فوجی آرام سے جائے گا اور اس زخمی سولجر کو لے آئے گا اچھا ایک اور مزے کی بات یہ ہے ان فوجیوں کو یہ جو ایکسو سکیلٹن سوٹس والے ہیں انہیں ایک طبت کے ساتھ ایک ریجن ہے وہاں پہ انہیں ڈپلائی کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے نگاری نگاری اس نگاری ریجن میں انہیں تائرات کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لدہ کے بلکل ساتھ ہیں اور ان فوجیوں سے کام یہ لیا جا رہا ہے کہ انہیں یہ سوٹس پنوا کے بہت اوپر چکے تھنڈ ہے مشینیں جاتی نہیں ہیں تو یہ فوجی کیا کرتے ہیں اپنے بیک پیکس میں بڑے بڑے تھیلے خوراکے رکھتے ہیں ان سوٹس کو پہنتے ہیں اور یہ اوپر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے اپنی فوج کی پیچھے مدد کر رہے ہیں جبکہ انڈیا نارمی کی دوسری طرف بات کچھ ہے تو وہ بچارے فس شک ہیں بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے پھر میں اگین کہوں گا کہ یہ وہ فس شک ہیں ان کے لیے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ رہنے کو جگہ ہے نہ گرم کپنے ہیں جبکہ دوسری طرف جن سے مقابلہ کر رہے ہیں اب میں انڈیا کو دیکھ کے فوجی کو کہنے کے دل کرتا ہے کہ یہ مو اور مسور کی دال کہ آپ وہ دیکھیں کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے وہ فوجی جو ایکسو سکیلٹن سوٹس استعمال کر رہے ہیں جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو میوٹن سولجرز بنا رہے ہیں مطلب وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے تک نکل گئے ہیں اور انڈیا ان سے بہت اس مقابلے میں پیچھے ہے سو دس اس آل ہیپننگ رائٹ نو ٹھیک ہے اور ان سوٹس کو پہن کے یہ جو نگاری ریجن میں خوراک اوپر لداخ تک جو ہے جب اگر زیادہ برف پڑے گی مطلب چالیس مائنس چالیس ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا چالیس فیڈ تک سو پڑے گی تو یہ فوجی یہ بیک پیکس میں خوراک اوپر پہنچا سکتے ہیں جبکہ انڈیا فوجیوں کے پاس وہ سولت نہیں ہے انڈیا فوجیوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے تو یہ جو ایکسکو سکیلٹن سوٹس ہیں یہ ابتدا ہے دیکھیں میوٹنٹ سولجرز جو چائنہ بنا رہا ہے وہ انتہا ہے شاید اس سے بھی آگے کچھ ہو لیکن ٹیکنالوجی میں چائنہ اس حق تک آگے چلا گیا ہے بہرحال یہ بڑی زبردست انفرمیشن تھی ای تاؤٹ آپ لوگوں تو ضرور پہوچانے چاہیے تو آپ کو یہ انفرمیشن کیسے لگی ہے یہ مجھے ضرور بتائیں ہمارے چینل پہ جا کے ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو نیچے کومنٹس ضرور کیا کرو ضرور بتایا کرو آپ کو اس کا کانٹنٹ کیسا لگیا اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی جو کریں تینکیو بیمچ